محنت کو بہت ہلکے میں لیا جاتا ہے سبات کرتے ہیں نا کہ محنت تو کوئی بھی کرتا ہے سب تھوڑی ہو جاتے ہیں ایک ہوتی ہے مزدوری والی محنت یا فارمالٹی والی محنت اور دوسری ہوتی ہے دیپ ورک فکس والی محنت دونوں میں فرق ہے ایک انسان جس نے خود کو اندر سے کونکر کر لیا وہ اس سے پاورفول ہے جس نے سو بہار کے لوگوں کو کونکر کر رکھا ہے آؤ واریئر منٹالیٹی کے ساتھ میں حد پار محنت کے نیم جانتے ہیں پہلا نیم حد پار محنت کہاں کرنی ہے اس کا decision اگر غلط لے لیا تو کتنا ہی فاشٹ جاؤ کتنا ہی سمارٹ جاؤ منزل سے دوری جاؤ گے direction speed سے زیادہ میٹر کرتی ہے ہم جنم سے اب تک کے لاکھوں decisions کے total بنتے ہیں ہر ایک decision کہیں دے کے لیے جاتا ہے ہر action ہر ویچار ایک decision ہے watching this video is also kind of a decision اب یہاں آتا ہے decision fatigue یا paradox of choices دو decisions میں فس جانا حد پار محنت کیوں نہیں ہوتی ہے alas نہیں direction دماغ کو clear cut پتاؤ کہ کیا کرنا ہے اور اس سے کیا ہوگا تب آپ ایک second نہیں رکو گئے ایک school میں competition تھا drawing کا سارے students excited تھے جنہوں نے بھاگ لیا دو دوست تھے انہوں نے نام لکھوایا اور اگلے ہی دن وہ چلے گے نام روسن کرنے اپنا drawing کر کے دونوں نے full practice کر لی کہ کیا drawing کرنی ہے competition شروع ہوا اس میں سے ایک نیا full تیاریک یا باوجود وہاں گیا دوسروں کو دیکھ کر کے وہ سوچنے لگا کہ یار یہ تو کیا گذب کی drawing کر رہے دوسرے لوگ میں کہا یہ full پتی بنا رہا ہوں یہ شکل تو competition میں iron man بنا رہا ہے بچہ ڈر گیا اس نے اپنی full پتی میٹائی جو باب بنا رہا تھا وہ بھی Chris بنانے لگ گیا انڈیا کا سپر ایرو جس کی بھائی صاحب نے practice نہیں کر رہی تھی decision بدلا کس وجہ سے اب کیوں کی practice نہیں کر رہی تھی Chris کی تو پھر سے decision بدلا بھاری پٹ رہا تھا تو کچھ حلکہ کھنے بیٹھ گیا اب وہ جیسے حلکہ کھنے بیٹھا تو وہ بھی صحیح سے نہیں ہو رہا تھا تو سوچا کہ جس کی practice کیا وہ کر لیتا جتنے میں time برا ہو گیا اب drawing نہیں کر سکتے decision fatigue lead ہوئے گا 90% سے زیادہ محنت میں کمی کا قرن ہے mind clear نہیں ہے کوئی آلس وغیرہ نہیں ہے اگر ایک page پڑھنے سے 10,000 ایکاؤنٹ میں آتے ہیں تو پوری کتاب نہیں پڑھو گے کیونکہ mind کو پتا ہے کہ کیا ملے گا decision لیا mind میں 1% بھی نہیں لگنا چاہیے کہ یہ نہیں ہوگا تب ہوگی حد پار محنت doubts آپ کو روکتے ہیں حد پار محنت سے نیم نمبر 2 بینہ focus والی محنت کو محنت میں نہیں formality اور labor work میں count کرو محنت کا partition کر دو لوگ کہتے ہیں کہ crypto is the future nft meta words artificial intelligence electric vehicles technology یہ سب future ہے پر deep work اور focused mind real future ہے جمعانے کے ساتھ focus concentration attention span یا یہ کہہ دو دھیان لگانے کی اوڑ جا یا دیماغ کا stamina کم ہو رہا ہے اور جو چیز کم ہوتی اس کی demand بڑھتی ہے اس چیز کا competition بڑھے گا کہ کون لنبے time تک ایک ہی چیز پر focus کر پا رہا ہے یہ rare ہوتا جا رہا ہے focus is the future focus خراب ہوتا ہے کچھ brain damaging habits ہے focus is what صحیح معانے میں focus کیا ہے دیماغ کی healthy نا جس میں 8 crore 6 لاکھ sales ہوتی ہے یہ چوینگم جیسے دو کانوں کے بیچ خوپڑی میں بھرا ہوا ماس ہے یہی تو اتیار ہے جس کی servicing نہیں ہو رہی ہے تو focus خراب ہو رہا ہے and focus is the future focus خراب ہوتا کیسے number one multirasking جو لوگ چار دیکھا دیا میں یہ بھی کر سکتا ہو پھر یہ بھی کر سکتا ہو کچھ نہیں ہوگا میں صرف یہ کر سکتا ہو یہ فوڑے گا اس کے اوپر کئی research مل جائے گی جو یہ ثابت کرتی ہے کہ focus کا سب سے بڑا دشمن ہے multirasking دوسرا دشمن focus کا کوئی چنتہ کرنا پیسو کی گھر کی کوئی چیز دیماغ میں ہے کوئی کام رہ تو نہیں گیا کیا میں کچھ چک تو نہیں رہا ہوں conversation یاد کرنے کی try کرنا ego out ہو جانا وہ جو mind کو hang کرتا ہے michael jbm کہتے ہیں سب سے شکتی سالی طریقے سے دیماغ پر یہ کبجہ کرتا ہے focus کی what لگاتا ہے جو آپ دیماغ ملے کے گھومتے ہو focus کا تیسرا دشمن devices کی notifications چوتہ fatigue جو sleep کی وجہ سے ہوتا ہے باقی diet weight آپ کو اسے پتا ہے بینہ focus محنت محنت نہیں ہے مزدوری بولو اس کو اسے حد پار محنت بول کر term خراب مت کرو focus میں کام کرنے سے ہو کا کیا understanding الگ ہوگی intelligence level high ہوگی چیزیں fast سمجھائے recurring power 30 ہوگی time پہ سب کچھ یاد آئے creative visualization بڑھ جائے گی آنکھ بند کروگے اندر کی دنیا دکھائی جگی 10 گھنڈے کا کام ایک گھنڈے میں کر کے شاروک خاند کی دیسائیڈ کروگے self confidence بڑھ جائے inner strength بڑھ جائے will power بڑھ جائے درد نیچھے بڑھ جائے overthinking رک جائے ٹالنے کا کیڑا مر جائے جیون اچھا لگنے لگے happiness بڑھ جائے کیسے نہیں ملتے رہی بات لوگوں کی جو آپ کا focus توڑتے ہے تو اس پہ میں ایک لائن فرینک سناترا کی بولوگا لوگ disturb کرتے ہیں کیونکہ آپ انہیں کرنے دیتے ہو ہد پار مہنت نیام 3 مائکرو پارٹس ملکر کچھ نیا بناتے ہے یہ ایک universal law ship of the s film میں بتایا جب آپ بہت سارے پارٹس کو اسیمبل کرو تو ایک نئی چیز بن چھوٹی 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 جانکاریوں مل کر ایک نئی بات بنتی ہے اور وہ نئی بات جانکاریوں کا total نہ دنیا کے سب سے valuable skills میں سے ایک deep work ہے میں نے جیون میں 17 skills سکھی ہے deep work سے اس بکی جانکاری آپ کی حد پار مہرد اتنی ہی صحیح ڈائریکشن میں ہوگی چلو آگے بڑھتے حد پار مہرد کرنے کا نیام نمبر 4 کوئی ایک کام کرو بس ایک کام اور اسے ایسا کرو کی اس کی قولیٹی کے آس پاس لوگ بھٹکے بھی نہ کسی کام میں ایکس ہوگے کسمت کو بہت کچھ نہیں کرنا ہے صرف کچھ کرنا ہے خطر نہ کرنا ہے اس ٹی جب ایپل میں ریٹن ہوئے تھے فائر ہونے کے مطلب یس بولنا نہیں فوکس کا مطلب نو بول ہے اگر اس ویڈیو کی ویڈیو آپ کی لائیف میں 1% بھی ویڈیو ہوئی ہے تو آپ کمنٹ کر گئے ضرور